نمشکار ونڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مرل چندیل جمہو کشمیر میں آتنگی حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اب شریع نگر کے بٹمالو علاقے میں آتنگی نے ایک پولیس آدھیکاری پر گھولیا برسا دی 29 سال کے پولیس اسپیکٹر کا نام توسیس احمد ہے جو بٹمالو میں پی سی آر کی پوسٹنگ پر تھے گھٹنا کے ترند بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا لیکن انہوں نے دم توڑ دیا آتنگی اس گھٹنا کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے ملی جانکاری کے مطابق ساتھ نومبر کی شام کو بٹمالو کی ایزڈی کولونی میں آتنگی نے توسیس احمد پر پاس سے فائر کر دیا تھا پسٹن سے گولی چلائی گئی تھی حملے کی ترند بعد توسیس بری طرح سے گھائل ہو گئے اور انہیں آنند فانند میں پاس کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال لے جائے گیا لیکن اس سے پہلے کی ان کا علاج ہو پاتا ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا ایس ایم ایچ اسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر کبھر جیس سنگھ نے پلس کرمی کی موت کی پسٹی کی ہے بتایا گیا ہے کہ گولی کافی پاس سے فائر کی گئی تھی اسی وجہ سے توسیس نے جلدی دم توڑ دیا ابھی کے لیے جس آتنگی نے حملہ کیا ہے اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے تیکن سینہ اور پلس دوارہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے علاقے کو گیڑ لیا گیا ہے اور آتنگی کی تلاش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں سینہ کی کاروائی سے گھوڑا ہے آتنگی آم ناغری کو پلس اور سینہ کی جوانوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں لگاتا اور ہو رہے ان حملوں نے گھاٹی میں ڈر کا ماحول پیدا کر دیا ہے سورکشہ بند جرور آتنگیوں کو موت توڑ جواب دے رہے ہیں لیکن حال کی گھٹاوں نے اس چطی کو تناپور بنا دیا ہے اس خبر انخلال اتنا ہی بن ریا بنڈیا ہندی کے ساتھ